اتر پردیش میں مونسون نے دستک دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی رام نگری ایوڈھیا کے وکاس کے دعووں پر سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بارش نے ایوڈھیا کی سڑکو اور مندر جانے والے راستوں کو جل مگن کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس بارش کے بعد ایوڈھیا کی کیا ستیتی ہے اور کیا ہیں لوگوں کی پرتکریائیں۔ ایوڈھیا میں مونسون کی بارش کے بعد راجپت اور شری رام جن مبھومی مندر کو جانے والا راستہ پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہے۔ یہی نہیں آسپاس کی کولونیوں میں بھی جل بھراو کی ستیتی اتپن ہو گئی ہے۔ وہیں رام مندر سے دو سو میٹر کی دوری پر ستیت جلوان پورا میں اتنا پانی بھر گیا کی لوگ ناو چلاتے ہوئے دکھے۔ جگہجگہ پانی جمع ہو جانے سے لوگ پریشان ہیں اور کئی سنستاؤں نے ایوڈھیا کے وکاس موڈل پر سوال اٹھائے ہیں۔ شری رام جن مبھومی اور مندر کو جانے والے جن مبھومی پت پر لگ بھگ دو فیٹ تک پانی بھر گیا ہے۔ نالی کا گندہ پانی بارش کے ساتھ سڑکوں پر بہنے سے ایوڈھیا واسیوں اور رام بھکتوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے۔ شری رام مندر سے سٹے شری رام اسپطال میں بھی پانی بھر جانے سے وہاں کا حال برا ہو گیا ہے۔ جلوان پورا سمیت شری رام مندر کے آسپاس بسی کولونیوں میں جل بھراو کی ستھی چنتا جنک ہے۔ اور جو ہے یہ کبھل دو گھنٹے کی بھر ساتھ ہے۔ پورے پرشاشن میں نہ تو ڈیاں نہ تو یہاں کے نگر آیوک نہ ہی کمیشنر کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ محلہ ڈوب رہا ہے۔ آپ جی مر رہے ہیں پوری سب جہاں پورا انڈرگراؤنگ لائٹنگ اگر کئی کرنٹ اتر جائے کوئی مر جائے کوئی جنہانی ہو جائے۔ یاستری بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکل بھر آ رہے ہیں۔ پانی پانی میں سب سارے آتری سڑک پہ پانی بھرا ہوا ہے اور سارے آتری جو ہے پانی میں ہی آ رہے ہیں۔ یہ یہاں کی بہوستہ ہے۔ ہم لوگ پچھلے دس سال سے یہاں مان کر رہے ہیں کہ یہاں پانی کی نکاشی بہوستہ کی جائے۔ سرکار مکیا کیا سرکار نے روڑ کو ایک میٹر اور ہونچا کر دیا اور اس کے بعد جو پانی اور جو پانی سیور میں جانا چاہیے تو وہ پانی اس محلے میں ہی ڈائیویڈ کر دیا گیا۔ ایوڈیا میں ہو رہی بارش کے کارن جل بھراو کی سمسیہ نے نگر نگم کی تیاریوں پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں۔ ایوڈیا کی اس طرح کی ویوستہ کو دیکھ کر لوگ ناراج ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح کی ستیتی نے ایوڈیا کے وکاس کے دعووں کی پول کھول دی ہے۔ ایوڈیا میں ہمارے سب ٹھیک دار ہوتے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کیسے ہی کر کے مطلب کیسے لوٹ کی آجائے۔ سرکار کی طرف سے جو بھی چلتی ہے اس میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مطلب 60% کام ہو باگر کے 40% جو ہے پیسے اپنے پوکٹ میں چلے ہیں۔ تو دوستوں ایوڈیا میں مونسون کی بارش نے وکاس کے دعووں کی سچائی سامنے لا دی ہے۔ یہ سمسیا کب تک دور ہوگی اور ایوڈیا واسیوں کو کب راحت ملے گی؟ یہ دیکھنا باقی ہے۔ لوکل 18 کے لیے ایوڈیا سے سرویش شریفاستو کی رپورٹ